برکاتم العالیہ تمام خواتین و حضرات یہ بات انتہائی قابلِ مصدرت ہے اور یہ بات انتہائی خوشی اور باعثِ افتخار کے لائک ہے کہ آستانِ عالیہ پتریاتہ شریف کے اندر جناب ہمارے انتہائی قابلِ اطلاع عرد پیر عظمت نواسات دامت برکاتم العالیہ ان کا یہ سلسلہ اللہ اس کو دن دگنی راچگنی ترقی نصیب فرمائے جس سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں اس کی ویڈیو چلتی رہتی ہے لائف چلتی ہے اسی کو دیکھ کر یوگنڈا افریقہ سے ایک شخص ہمارے پاس وہ تشریف لائے اور وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ حضرت پیر ساہر کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں آرے تکبیر آرے رسال آرے حیدری یہ بات کتنی ہمارے لئے پوشی کی باعث چونکہ دنیا کے کسی بھی خدر سے اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لے گا تو وہ پھر ہمارا بھائی چاہے جس زبان جس رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا ہو دیکھئے اسی کلمے نے کتنی عزت عطا فرمائی سیدنا برال حبشے سے چلیں اور وہ عربی نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتدار نہیں آپ کے خاندان کے نہیں لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے زہر کا وقت ہوتا ہے تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سنگید الانبیاء حبیب اکبریاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں این بلال بلال کانا ہے فرمایا گیا ارز کیا گیا کہ بلال جہاں ہیں فرمایا ان کو آگے بلال بلال آج بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر آزان کہو یہ اعزاز سنگید الانبیاء حبیب شیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کلمے نے دیا یہ ہمارے بھائی یہ بھی کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں چونکہ اسلام کے لیے کچھ قصور ہیں کچھ قوائد و ذوابت ہیں ان کو پہلے یہ بتانا ہے کہ اسلام جو ہے اللہ کے نزید سچا دین اب اسلامی ہے میں نے آیت پڑی ہے انہ دین انداللہ اسلام اللہ کے نزید سچا دین کیا ہے اسلام میں ہے اسلام میں یہ ہے کہ انسان اللہ کو وعد اللہ شریف مان کر کہ اللہ اکیلے ہیں تنے تنہا ہیں وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں دیکھو بارش میں کیا دوارش ہو رہی ہے یہ رب نے آتا کی رب نظام چلاتے ہیں اور پھر رب اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں بھی اپنی قدرت میں بھی اپنے علم میں بھی رب کسی شریک کوئی ان کا شریک نہیں وہ بلا شرکت غیر اس سالہ نظام چلا رہے ہیں اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید الانبیاء سید الامولین والآخرین ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اللہ کے آخری نبی ہیں ان کی نبوت اور ان کی رسالت کو مانتے ہوئے پھر انسان پر اچھا کمات لادو ہوتے ہیں کہ وہ نماز پڑھے نماز کا وقت ہو جائے پھر نماز اس پر آئے تو ہو جائے گی جنرات میں پہنچ نمازیں ہیں اور پھر اس کے بعد جب صاحبِ حیثیت ہو جائے تو اس کو زکاة بھی ادا کرنی ہے اور پھر اس کے بعد اگر رمضان نصیب ہو جائے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھنے ہیں اگر اللہ توفیق عطا فرما دیں پھر حجدِ بیت اللہ بھی کرنا ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے ہم دردی اختیار کرنی ہے کیونکہ بقول اللہ میں قبال کے یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے حضرت صاحب چونکہ ہاتھ آگے بڑھیں گے اور یہ بھائیوں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہوگی اور ایک نیا شخص جو اسلام سے باہر تھا اللہ و اسلام قبول کر کے ہمارا پھائی بنے گا سب نے باواجے بناندنا رہے تکبیر بناند کرنا ہے سبحان اللہ و ماشاء اللہ آپ این کو یہ بات سمجھا دیں اللہ کے نجیس سچا دین اسلام ہے ابھی نہیں جب کلمہ پڑھ لیں گے جب یہ کلمہ پڑھ لیں گے اللہ کے نجیس سچا دین جب کلمہ پڑھ لیں گے محمد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم 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 رمضان المبارک آجے قدر اس کے روزے رکھ گیا ہے اس کے بعد اگر اللہ آرکھو تفیق عطا فرمائے اتنے پیسے ہوں کو بیت اللہ کا حج بھی کرنا ہے ایک مطلب جنگی ہے ہتنے پیسے ہییں حج بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ رحیم اللہ 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 محمد رسول الله محمد رسول اللہ خرب رائے ختم نبول یہ جب آپ موسیقی 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 ماشاءاللہ یہ جو مسلمان ہوئے ہیں بڑی سعادت آئے اور ان کو میں مبارک بات دیتا ہوں آج سے یہ مسلمان ہو گئے ہیں باقی ہمارے آف اجمین صاحب نے بڑا ڈیٹیل سے ان کو بتا دیا کہ اسلام جب آپ گلمہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے ورکاؤں کو رسیب آگے آپ نے عمل کرنے ہیں نماز کے بارے میں انہوں نے بتایا روزہ کے بارے میں بتایا حج کے بارے میں بتایا اور زکاة کے بارے میں بھی بتایا تو اس سیکس نے کہا جب یہ بتا رہے تھے کہ بھائی میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان جو حاج کرتے ہیں خانہ کاپا کے بارے میں مجھے معلومات ہے نالا جائے تو یہاں سے لوگ شخوا بھی پا رہے ہیں اور یہ شخص علاج کے لیے نہیں آیا ہے شاہد افریقہ یکنڈو سے صرف یہاں اس لیے آیا کہ مجھے پیر ازمان سرکار میں استانہ پر آکے میں مسلمان ہوں گا اور مریض بھی ہوں گا تو یہ مسلمان بھی ہو گیا ہے مریض بھی بن گیا ہے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ یہ بھی تعاون کریں گے کسی علماء حضرات سے ریکوست کریں گے کہ ان کو نماز بھی سکھائیں موزو کا بھی طریقہ کار سکھائیں سارے جو ہمارے مسلمانوں والے عمال ہیں طریقہ کاریوہیشن کو سکھائیں گے یہ بھی ہماری چوتی ہے تو پیس ہم میرے بہن بھائی پزورک پزورک اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے جائے کہ ہم اپنے سلسل آگے شروع کر سکیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ اسی طریقے سے ایک دو منٹ کیلئے اللہ ہوں کا ذکر ہوگا اگر اس کے میں فائدے بیان کرنوں کو شروع کر دو کافی بھاقت لگ جائے گا مقصد الفاظ میں اس کا بیان کروں گا اللہ ہوں کے ذکر کے بارے میں جنیا میں اگر کوئی کتب بنا ہے غوث بنا ہے حلیاء بنا ہے درویش بنا ہے فکیر بنا ہے ورد اس کا راہ ہے اللہ ہوں اللہ تعالیٰ نے جنت میں سات دروازیں رکھے ہوئے ہیں ایک درواز جو ہے ذاکرین کے لئے ہے اور یہاں سے بے شمار لوگ مستفید ہو کے گئے ہیں جن کے ذکر قلب جاری ہوئے ہیں اور وہ اگر سوئے ہوتا ہے دل کا ذکر کر رہا ہے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں یہاں پہ روحانی پاور ہے روحانی قوت کے ذریعے قلب جاری ہو گئے لہذا جن لوگوں کے ذکر جاری ہو جائیں گے ان پہ وہ جنت والا دروازہ بھاجب ہو جائیں گے تو اس کا چرکہ کار یہ ہے سب نے آنکھیں بند کر رہی نہیں ہے جل پہ نگاہ مارنی اللہ لکھا ہے سب نے میرے ساتھ مل کے ذکر کرنا کہا اللہ ہوں کی جو ظلم ہے دل سے لگانی ہے اور انشاءاللہ بے شمال لوگوں کے ذکر قلب جاری ہو جائیں گے اور یہ ذکر اصل کرنے کے لئے بے شمال لوگ اہلِ زوق اہلِ شوق اپنے پیروں مرشل کی نگاہ میں بیٹھتے ہیں مشاہد کی نگاہ میں بیٹھتے ہیں یہ ذکر اصل کرنے کے سالوں سال ملت کرتے ہیں لیکن یہ استانہ علیہ پتردہ شریفہ کو خصوصی طوفہ ہے یہاں پہ بے شمال لوگوں کے ذکر جاری ہو جائیں گے آپ کے بھی ذکر انشاءاللہ جاری ہو جائیں گے اور انشاءاللہ وہ جو جنت والا درمازہ ہے ذکرین کے لئے رکھا جیا ہوا پہ ماجب ہو جائے گا انشاءاللہ ابھی سامنے بہن بھائی بھگر آنکھیں بھن کر لیں اللہ کا تصبر کر لیں دل پہ نگاہ مارے لکھاوے اللہ سامنے مل کے ذکر کرنا ہوگا اللہ 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 ہو 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 موسیقی 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 بکر تو سب ہم نے زبان سے کیا جو حضرات یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ ملہ اللہ ہو اللہ ہو آر رہا ہے وہ خوش نصفی بات کھڑا کر دیں دائیں اور بائیں دیکھ لیں اور بلند دوا سے کہہ دیدی سبحان اللہ آت نیچے کر دیں جن حضرات کے ذکر قلب جاری ہوئے ہیں میری ترسم کو مبارک بات ہو انہوں نے کہوے بھی جا کے نماز کی پبندری کرنی ہے نماز کے بعد اللہ ہو کا ذکر جو ہے آپ نے یہی پیٹرس کرنی ہے چار پانچ بٹے لیے باقی بے شکار ہمیں لوگوں نے کہا جی سلسلہ بیعت کے سلسلے میں ٹیم کی قلت ہے موسیقی خرابی ہے تو جو حضرات آستانِ آلیا پردکشی سے روحانی تعلق رکھنا جاتے ہیں بیعت انہا جاتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ ہاتھ کھڑا کرنے ہیں جن حضرات نے ہاتھ کھڑے کیا ہیں پیرو اور مردو کے درمیان کچھ کوئل اقرار ہوتے ہیں سب نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ رحمد رسول اللہ ہم نے سلسلہ قادریاں نے ٹیر ازمہ سرکار کی بیعت قبول کی پانچ وقت کی نماز پبندی سے پڑھیں گے سالی سلسل کی نیکی کے کام کریں گے جب ہمیں موقع ملے گا آستان اے علیہ فتر رسول اللہ باتوں نے خدمتگار جوٹی دیں گے ساری زندگی کی رضم سلکار کی فرمہ بارداری اور تابع داری نہ رہیں گے دو مظاعت ہیں چھوٹے سے چھوٹا سا ہی دودھے پاک ہے لیکن سواب اس کا ہوج بار سے بھی زیادہ ہے چلتے پھرتے آپ نے پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم زبان پاک ہوتی ہے حضور ہے یا نہیں ہے کلی کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کے بعد چار پانچ میٹھ یک سوئی سے توجہ سے آپ نے اللہ ہو کا ذکر کرنا ہے آپ نیچے کر دیجئے اور یہاں پہ انٹری والا بندہ بھیار جائے گا جب آپ کا نمبر آئے گا تو آپ نے یہاں پہ انٹری کے والے نہیں ہے آخر پہ مقصر سے جمعہ سے دعا ہوگی بڑی قبولیت والی دعا ہے چالیس عادی مل کے دعا کریں تو اللہ کی برگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے ماشاءاللہ یہاں پہ پڑھنا دریا بڑھا ہوا ہے جسے محفل میں اللہ کا ذکر کیا جائے دودھے پاک پڑھا جائے اس محفل کو اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی آکے ڈھاپ لے جائے ہیں اور انشاءاللہ میرا بھی ایمان ہے آپ کا بھی ایمان ہے اس وقت تو اس روحانی محفل کو اللہ کی رحمت کے فرشتے میں بھی آکے ڈھاپا ہوا ہے اور قبولیت ہی قبولیت ہے جو جو بڑھا گھر سے ڈینت لے کے آیا ہے اس دعا میں آپ نے اظہار کرنا ہے رو کے دعا کرنی ہے جو لوگ رو نہیں سکتے ایک امت کم رونے والا اچھے رحمنا لنا ہے دودھے پاک ایک دوپر کیلئے بڑھنے سابقی اوزبو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا نور سلی علا سیدنا محمدنا نور الانوار و سید الاسرار و سید الامرار اللہم نور بیاسر و سید الات بسر و بزرات و دنیا و علیہ یالی علیہ یوم القیامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبد و ایاکا نستعیم و دن السرعات والمستقیم سرعات الذین ان امتع لیهم لائر مقضوبی علیہ و لدوازدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم یالد و لم یولد و لم یاک اللہ قل ہوا ناحد قل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم یالد و لم یولد و لم یاک اللہ قل ہوا ناحد اللہ سمد لم یالد و لم یولد و لم یاک اللہ قل ہوا ناحد یا رب العالمین یا میرے مولا جو گلا میلا ہی بڑھئی ہے تو بارگاہ میں کبولو مرضو فرمالے یا رب العالمین یا میرے مولا اس نے سواب توفتن حدیت اللہ جانت کا سواب پیش کر رہے کالی کمری والے کے بارگاہ میں صحابہ روحانہ فوجیم حضرت علیہ اللہ تعالیٰ امام حسین شہدہ کربلا بنا امام حسین شہدہ کربلا بناک امام حسین شہدہ کربلا بناک ایک لکھ چوبیس ازار کم امام حسین شہدہ کربلا بناک امام ممنا جو پرشان حال ہیں یا اللہ تو ان کی پرشانی حضرت فرما دے یا رب العالمین یا میرے مولا بالخصوص آزلین محفظ جن مہمانوں نے تیزی برگاہ میں آت اٹھائے ہیں یا اللہ یا میرے مولا جو رو رہے ہیں ان کی آنسوں کے صدقے یا اللہ یا میرے مولا اپنے حبیب کے صدقے یا رب العالمین یا میرے مولا جو حضرت حسین شہدہ علیہ السلام کی ان دعاوں کا واسطہ جو انہوں نے قید خانے میں توفیل ارسہ ازادی کے لئے دعائیں پڑی یا اللہ تجھو ان کا واسطہ یا رب العالمین یا میرے مولا یا低 کی حضرت حسین شہدہ علیہ السلام کی اس دعا کا واسطہ جو انہوں نے مسیح کے پیٹ کے اندر ہندرے میں پڑی دعائیں یا اللہ تجھو اس کا واسطہ یا میرے مولا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا تجھو واسطہ جب ان کو آج میں نہیں آلاجہ گیا آج بھی دھنڈی ہو گئی دی یا اللہ بھی اس کا واضحہ حاضرین ہے محفر کی جو جو نیک آجات ہے یا اللہ یا میرے مولا اپنے حبیث کے سب کے ایک قبول ہے مرضوز فرمائے بلکل جو جو بیمار ہے شفائے کاملہ شفائے حیاتہ فرما دے جو پرشان ہاں ہے ان کی پرشانی ہے زور فرما دے جو دکھی ہیں یا رب العالمین یا میرے مولا اپنے دکھ سور فرما دے یا رب العالمین یا میرے مولا اسی طریقے سے جو لائی قرآن ہمارا دیکھ رہے ہیں ان میں بھی جو بیمار ہیں پرشان آرہے دکھی ہیں یا اللہ یا میرے مولا تو ان کی بھی مرضوز فرما دے یا رب العالمین یا میرے مولا بالخصوص جو ہمیں اس محفر میں جن کا نام عبد الرحمان رکھا گیا ہے آفو جمین صاحب نے تشویز یہ نام کیا ہے عبد الرحمان یہ غیر مسلم تھے ابھی ہمارے مومن بھائی بن گئے مسلمان بن گئے ہیں یا اللہ یا میرے مولا تو ان کو بھی اسلام پہ چلنے کی تفیق عطا فرما راستے پہ یا اللہ یا میرے مولا ان کی اہل خانہ کو بھی مسلمان بنا دے ان کو دے کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں یا رب العالمین یا میرے مولا جس طرح سے یہ مسلمان ہوئے ہیں یا رب العالمین یا میرے مولا اسی طرح سے غیر مذہب جتنے بھی ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائے یا رب العالمین یا میرے مولا اس محفظ میں جو حضرات بیمار ہیں یا اللہ یا میرے مولا جو پرشانہ آل ہے یا اللہ جو دکھی ہیں یا میرے مولا جو حضرات بیمار ہیں ان کو رزق حلال کمائی کا غیبانہ روزی کرویہ منا دے جو حضرات کردار ہیں ان کی قرض کی عدائی کا غیبانہ کوئی صحیح نہ دے یا رب العالمین یا میرے مولا جن جن بہن بھیوں پسندوں میں مجھے دیکھ دعاوں کی لئے تجاہ کی جنہوں نے نہیں بھی کہ تو حبل وارد ہے یا اللہ تو ان کی دعایں کبول و مذہب حرما لے یا رب العالمین یا میرے مولا اس محفظ میں جن 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 میں نے بھیج کی بیٹوں کی شادی نہیں ہو رہی ہیں تو رکاوتیں ہیں یا رب العالمین یا میرے مولا دودھ را سے آستانہ آلیہ پترٹا شریف میں جو لوگ آئے ہیں ان کے گھروں میں خیر وحفیت راکتا ہے جس طرح کے زن کو آستانہ آلیہ پترٹا شریف تو لے کے آیا ہے اس طرح کے زن کو خیر وحفیت ان کو اپنے ہم نے گھروں میں بجھا دے یا رب العالمین یا میرے مولا آزرین محفظ کے جو جو لوگین دنیا سے انتقال کر کے ہیں یا رب العالمین یا میرے مولا اپنی ذہمیت کے صدقے ان کو بخش دے یا رب العالمین یا میرے مولا تو اپنی ذہمیت کی بارش نہ در فرمان دے یا رب العالمین یا میرے مولا ہماری پاکستان کو اندونی اور بیرونی خجرات سے یالہ تو محفظ فرمان یا رب العالمین یا میرے مولا ہماری افع Sub indo byательно تو دن 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 ایراچ سب ملوط رکھی دے رہے ہیں یا رب العالمین یا میرے مولا میرے آتھو اپنے پار میں اور خاص جام جاری کر دے یا رب العالمین یا میرے مولا تو ہم سب کو پہنچتا نمازی بنا دے ایمان کی دولہ سے مال و مال فرما دے یا رب العالمین یا میرے مولا تو ہم سب کو ظالموں اور دشمنوں سے بچا لے یا نور صلی اللہ سیدنا محمد نور الانواری و سید الاسراری و سید الابراری و آلال صحاب النوبرین و باری وسلم اللہم منور بیاسر و سیراتی و سید الابراری و سید الابراری و سید الابراری و سید الابراری و سید الامر و آخرتوانا الحمدللہ رب العالمین لائلہ یا لہو محمد رسول اللہ